پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں مفتی صاحب ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ اسلام میں سیاست کا کیا کام علماء اور اسلامی اسکالر اور دین کی تبلیغ کرنا چاہیے انہیں مدرسوں مسجدوں اور خانکاہوں میں درس و تدریز میں مصروف ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کی نگاہ میں سیاست کا اسلام اور دین سے کوئی ربط نہیں ہے اب سیاست چونکہ خالص ایک دنیاوی معاملہ ہے اور جس میں مکر و فریب جھوٹ فساد کے سوا کچھ نہیں اور ایک دین کا معاملہ عبادات سے ہے کیا کہیں گے حضرت جی نحمدہو و نصالی علیہ رسول اللہ علیہ الكریم عما بات سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بڑا اچھا موضوع چوز کیا ہے اسلام اور سیاست ظاہر ہے کہ اسلام میں سیاست کی شریح حیثیت کیا ہے اور واقعی یہ بہت اسنسٹی موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت مسکنسنشن پایا جاتا ہے اصل میں بنیادی طور پر دیکھا جائے اس حوالے سے کہ اسلام اور سیاست کا آپس میں کیا ربط ہے اس حوالے سے تین نظریہ ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں سے ایک نظریہ افراد پر مبنی ہے دوسرا نظریہ تفرید پر مبنی ہے اور تیسرا نظریہ اعتدال اور حق ہے جو نظریہ جو ہے وہ تفرید پر مبنی ہے وہ سیکلوریزم کی طرف سے ہے اور جو نظریہ جو ہے وہ افراد پر مبنی ہے وہ ایکسیزم کی طرف سے ہے اور تیسرا نظریہ جو ہے وہ اہل حق کی طرف سے ہے کہ جو بالکل باراق اور دوسر نظریہ ہے جہاں تک تفرید کا تعلق ہے یہ سیکلوریزم دنیا کے اندر جب سیکلوریزم جو جمہوریت بھیلی ہے تو سیکلوریزم نے یہ تاثر دنیا کو دیا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں مذہب انسان کی انفرادی چائز ہے انفرادی اختیار ہے وہ اس کو اختیار کرے ریاں کرے کوئی کسی پر اس کو تھوپ نہیں سکتا اسلام بھی چونکہ ایک مذہب ہے یہ بھی انسان کی انفرادی چائز ہے یہ انسان کی معاشر حکومتی زندگی میں کوئی دخل نہیں رکھتا یہ تاثر سب سے پہلے سیکلوریزم نے پیدا کیا اور اس کے ساتھ وہ دیندار طبقہ جو بظاہر علم کی گہرائی سے واقف نہیں تو وہ بھی ساتھ ہو گیا جو نماز روزہ حاج زکاة اور اخلاقیات کو دین کی بنیاد سمجھتا تو انہوں نے بھی اس کے اپیشیٹ کیا کہ بلکل صحیح ہے کہ مذہب کا کام اللہ اللہ کرنا ہے اس کا مذہب حکومتی دخل میں اس سے بھی ان کو تقوید پہنچی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظریہ زور پکڑتا چلا گیا جس کے نتیجے میں آج لوگ کسی بھی دیندار عالم دین کو سیاست کی طرح بڑھتے ہوئے فرور انگلی اٹھاتے ہیں کہ یار تمہارا کیا کام ہے یہ سیکلوریزم کی وجہ سے ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ نظریہ بھی گمرئی پر مبنی ہیں اور دوسرا نظریہ جو ایکسیزم ایکسیزم سے برات ایک اسی نظریہ کہ جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ سیاست ہی اصل ہے اور حکومت اعلیٰ جو ہے وہی اصل ہے اقتدار اعلیٰ حاصل کرنا ہی اصل میں اسلام کا مطمئن نظر ہے لہذا انہوں نے جو ہے سیاست کو این عبادت بنا دیا اور انہوں نے ساری اپنی جو شبوروں کی کوشش اس پر لگا دی کہ ہم اقتدار اعلیٰ کو حاصل کریں اگر اقتدار اعلیٰ کو حاصل نہ کر سکے تو گویا ہے کہ ایک دیندار عالم کی ناکام زندگی ہے چیک وہ چونکہ اس نظریہ کے رد عمل کے طور بھی اس حورتی حال سامنے آگئی اور سیکنلریزم کے اندر جو نظریہ پیدا ہوا تھا کہ انہوں کا مذہب جو ہے انفرادی چائز ہے یہ اصل میں عیسائی تھیوکریسی کی وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ عیسائیت کا جب غلبہ تھا تو آپ جانتے ہیں کہ سائنسی اور معاشرتی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی تو سب سے پہلے مارٹر لوتر سینگ نے سینگ نے مارٹر لوتر کینگ نے سب سے پہلے یہ وہاں سے نظریہ اٹھایا اور اس نے مذہب کی خلاف مہم چلائی رتیجہ کے پروٹسٹنٹ ایک فرقہ پیدا ہوا اور پھر یہ سائنسی اجادہ سامنے آنے لگی اور مذہب جو ہے وہ چرچ اور گرجہ گھر تک رہ گیا یہ ہوا ادھر جو ہے دوسرا طبقہ جو تھا جنہوں نے کہا کہ نہیں اقتداری اصل ہے انہوں نے کیا کیا نماز روزہ عبادات کو سانوی درجہ دے دیا اور کہا کہ اقتدار اعلیٰ اصل ہے اس اقتدار اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کی نماز بھی جاتے تو جائے لیکن وہ جلسہ جلوس کانفرس دوڑ بھاگ جو حکومت کے حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے وہ آپ کا مقصد اصلی ہے تو یہ ایک افراد پر مبنی ہوا تو دونوں نظریہ دو کناروں پر ہیں جو کہ حق اور اعتدال نہیں ہے ہاں بیچ کا نظریہ اعتدال کا یہ تھا کہ اصل میں اسلام چونکہ صرف ایک مذہب نہیں ہے کہ جیسا کہ گوہے کہ سیکولیزم کوئی یہ غلط فہم بھی ہوئی کہ یہ ایک مذہب ہے عیسائیت اور یہودیت کے لیے اسلام جب مذہب نہیں صرف بلکہ دین بھی ہے جب دین ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں اسلام رانو بھی رکھتا ہے اور شعبہ سیاست جو ہے وہ بھی زندگی کا ایک شعبہ ہے اس کے بغیر زیرہ کے زندگی کی باگڈور چلانا مشکل تو اسلام نے اس کے حوالے سے بھی انسانیت کو جرہ نمائی دی ہے کہ اقتدار عالی حکومت وقت وہ نظام حکومت کی سرائے گی اس کے اصور اور موادی اور اس کے قواعد و ضوابط دین اسلام نے مہیا کی لہذا اس بنیاد پر سیاست یہ خود اسلام کا ایک مستقل شعبہ بن گیا لیکن شعبہ بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ ایکشیزم والوں نے یہ سمجھ لیا کہ اقتدار عالی اصل ہے یہ ایسی ہے جیسے اسلام کے اندر تجارت کرنا یہ بھی اس کا شعبہ ہے لیکن آپ کو کل کوئی یہ کہنے لگے نہیں تجارت ہی اسلام میں اصل ہے باقی صحیح یہ سانوی ہیں تو گویا کہ یہ اس کی بے وقوفی ہے یا اسلام نے اور زندگی کے بعد شعبہ کی آپ کو یہ رہنمائی کی ہے مگر نکاح ہے اب نکاح کے حوالے سے بہت تفصیلات اور رہنمائی اسلام نے کی اب کوئی تفصیلات کو دیکھ کے سمجھیں کہ نکاح اسلام میں اصل ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھا کہ سیاست کے حوالے سے اسلام نے رہنمائی دی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سیاست ہی اصل ہے لہذا وہ ایک سیم چلے گئے وہ بھی گویا کہ غلط ہوئے اعتدال یہ ہے کہ دین کا ایک شعبہ ہے لہذا اس شعبہ جو اصول قواعد دی ہیں ان اصول قواعد کے اندر رہ کے اسلام حکومت کی باگڈور کرنا سکھاتا ہے اور جنہوں نے حکومت کی باگڈور کی اس کی دو ہی بنیادی ہوتی ہیں ایک اخلاص اور ایک انصاف اخلاص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جو سلطان وقت ہے وہ اخلاص اللہ اللہ کی رضا کے لئے قدم اٹھائے اور انصاف کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے مخلوق کو ان کا حق پہنچائے تو اخلاص اور انصاف کے ساتھ جب حکومت کرتی ہے کام تو یہ وہ بنیادی تعلیم اسلام کی کہ ان دو پٹڑیوں کے اوپر جب زندگی اور حکومت گیاڑی چلتی ہے تو انشاءاللہ آفیت کے ساتھ منزل پہ پہنچتی ہے ایک بڑی اچھی بات سامنے نظر آئی کہ ایک طرف لا دینیر دوسری طرف انتہا پسندی اسلام نے اعتدال کا رہستہ دیا اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی